ایک ورحمت اللہ برکاتہ یہ ایک کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہیں اور اس کی بتائی ہوئی حدود اس سے باہر بھی نہیں جاتی ہے لیکن اس کے باوجود شوہر اس پہ شک بھی کرتا ہے اس کو زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے بھی نہیں دیتا گاریاں بھی دیتا ہے برا بھلا بھی کہتا ہے بیوی کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا مجبوراں بیوی کو اپنے والدین کا سہارا لینا پڑتا ہے دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے خامد کو اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے سب سے پہلے اس شوہر کو یہ بتانا چاہیے کہ تمہارے ذمہیں بیوی کے حقوق ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کو حق دیئے ہیں حقوق دیئے ہیں اسی طرح مردوں کے کچھ فرائز بھی ہیں ذمہ داریاں بھی ہیں جیسا کہ عورتوں کے حقوق ہیں تو ان کے بھی کچھ فرائز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة البقرہ میں فرمایا ہے وَلَهُنَا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَاجَا کہ جیسے تم مردوں کے حقوق ہیں کسی طرح تمہارے ذمہ ان خواتین کے بھی حقوق ہیں تو مرد جو ہے اگر وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اسے ایک تو اللہ رب العزت کا یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جو میزان قائم کرنا ہے وَنَزَعُ الْمَوَاضِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُضْلَ مُنَفْسٌ شَيَّعَةَ وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اگر ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی وہاں بدلہ دینا پڑے گا اور وہاں بدلہ جو ہے وہ پھر کس صورت میں ہوگا انسان اپنی نیکیاں اس کے حوالے کرے گا جیسا کہ وہ مشہور عدیث ہے تَدْرُونَ مَلْمُفْلِسِ تو اس میں ایک یہ بھی ہے نا وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَا حَاذَا وَأَقَلَ مَالَ حَاذَا وَصَفَا قَدَمَا حَاذَا وَقَذَفَا حَاذَا کہ اگر کسی پر تحمت لگائی کسی کو گالی دی اور اس کو کسی پر نجائز تحمت لگائی گالی دی تھپڑ مارا تو قیامت والے دن اس کی نمازیں روزیں اور اس کی یہ آمان اس کے خاتے میں جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کے بارے میں کہ جو عورت کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح مسلم نے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کفائسمن اَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِقُ قُوتَ کسی انسان کے لئے تباہی بربادی کے لئے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ جن کے اخراجات کا ذمہ دار ہے وہ ان کے اخراجات کو پورا نہ کریں اور ان کی قوت کو ان کی ضروریات کو وہ روک لیں تو مرد کے ذمہ یہ حق ہے عورت کا کہ اس کی لان و نفقہ اس کو برداشت کرنا رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ کہ ہم میں سے ایک پر بیوی کا کیا حق ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا تھا جو کھاؤ وہ اسے کھلاو اسے کھلانا اسے پہنانا یہ بیوی کا حق ہے اس کے چیرے پہ نہ مارو اسے زلیل اور رسوہ نہ کرنے کی کوشش کرو تو انسان جب عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیبوں کی پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کو پھر زلیل اور رسوہ کر کے چھوڑتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے درمیان میں ہی کیوں نہ بیٹھ جائے گھر کے اندر بند ہو کر ہی نہ بیٹھ جائے اللہ رب العزت اسے زلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے عیبوں پہ اللہ نے پردے ڈال رکھے دے جب انہوں نے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو رب العالمین نے انہیں زلیل اور رسوہ کر دی تو مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے عورت کے اخراجات کو برداشت کرنا اور ان کو ادا کرنا اور اگر وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ حرام ہے ابن ماجہ میں روایت ہے اللہ کے رسول نے فرماتا اللہمہ ایمانی احر جو حق الزعیفین اليتیم والمرہ کہ میں دو کمزور جو لوگ ہیں یتیم اور عورت ان کے حق مارنے کو حرام قرار دیتا تو عورت جو ہے جو ان حالات سے گزر رہی ہے میں اپنی اس بہن سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اس کی ہدایت کی اور اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو حد المساعدہ کرتی رہیں کوشش کرتی رہیں اس کو اللہ رب العزت کا خوف دلانے کی لیکن اچھے اخلاق کے ذریعے اور اس کی خدمت کے ذریعے اور اطاعت اور فرمبرداری کے ذریعے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اس پر بڑے عجر کی امید رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی غم آتا ہے تاکہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور پھر سبر کا بدلہ تو اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے انما یوفصوا بیرون عجرہم بغیر حساب تو بغیر حسابوں کتاب کہ اللہ نے اس کا عجر رکھا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً اس بہن کو اللہ رب العزت سبر دے اور اس پر اسے عجر عظیم سے نوازے اور اس مرد کو اللہ رب العزت ہدایت دے یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بھی مجرم ہے اور جس آہد پر اس نے اللہ رب العزت کے نام پر اس رشتے کو جوڑا ہے تو اس کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے یہ مجرم ہے خطبہ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تین آیتیں دلاوت کیا کرتے تھے ان تینوں آیتوں میں اتاق اللہ وقول قولاً صدیدا اتاق اللہ حق کا تو قاتل اللہ رب العزت سے در جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اللہ رب العزت سے در جاؤ اور سیدھی اور سچی بات کہو تو برحال یہی میری چند نسیحتیں تھی ایسے شوہر کے لیے جو گالیاں بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور پھر خرچہ بھی برداشت کرتا تو ایسی عورت جو ہے اگر وہ سبر کر کے گزارہ کرے گی تو اس پر اللہ رب العزت یقیناً اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرمائیں گے اور آنے والے وقت میں یقیناً اللہ رب العزت سے ہم اس کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے گا اگر آپ کے بچے ہیں آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں تو یقیناً اس پر اللہ رب العزت آپ کو عجر عظیم سے نوازیں گے لیکن اگر ایسے حالات بن جائیں اور عورت سمجھتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل اور یہ سارا کام میں نہیں کرنا ہے تو پھر وہ اگر خلا لینا چاہتی ہے تو اسلام نے عورت کو خلا کا بھی ایک حق دیا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ ہمارا یہ اکٹھا ممکن نہیں ہے تو اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے جو اس نے اس کو حق مہر دیا تھا تو وہ اس کو واپس کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے السلام علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقی